تو ہریانہ کے اندر ہر طرح کا اپراد ہو رہا ہے لیکن پولیس اس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے ہریانہ کے امبالہ سے بھی اسی طرح کا معاملہ سامنے آیا جہاں پر دے وی اپار اسپا سینٹر میں کافی لمبے وقت سے چل رہا تھا لوگوں نے اس کی شکایت کی تو پولیس نے ایک نقلی گراہک بنا کر وہاں پر بیجا پہلے خبر کو پختہ جاننے کی کوشش کی اور اس کے بعد پھر وہاں پر ریڈ دی دیکھئے خاص ریپورٹ جسم بیچ کر جسم کو پالنے کا پاپی کام آج بھی چل رہا ہے بھلے ہی سرکار نے جسم فروشی کے خلاف سخت قانون بنا دیے ہوں بھلے ہی دے وی اپاریوں کے خلاف کٹھور کاروائی کرنے کا پولیس دعویٰ کرتی ہو لیکن سچ تو یہ ہے کہ دے وی اپار ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے یہ کل بھی ہو رہا تھا اور آج بھی بادستور چل رہا ہے ایسا ہی ایک کیس سامنے آیا ہے ہریانہ کے امبالہ سے جہاں اسپا سنٹر کی آر میں جسم بیچنے کا وی اپار چل رہا تھا پولیس نے کاروائی کر اس کا خلاصہ کیا ٹیسر کے ساتھ وہاں پہ ہم نے ریڈ کی تھی جہاں پہ ہمیں جو لیڈی ایک لیڈیز ملی ہے جو آگے لڑکیوں کو لڑکیوں سے دھندے کرواتی ہے تو وہ ہی ملی ہے اور آگے تقدیز جاری ہے رنٹ پہ اس لیڈیز نے لے رکھا تھا وہ آگے چلا رہی تھی اس کو یہ کہاں کے رہنے والی ہے جو یہ ہے تو پیچھے ہماشل سے ہے پر یہاں پہ اس کو سترہ سال ہو گیا یہیں پہ امبالے میں رہ رہی ہے رنٹ پہ رہ رہی ہے بتا جا رہا ہے کہ امبالہ کے بلدیو نگر میں اسپا سنٹر کی آر میں کافی وقت سے دہوی اپار چل رہا تھا پولیس کو اس کی شکایت ملنے پر پولیس نے ایک نکلی گراہک کو اسپا سنٹر میں بھیج کر خبر کو پختہ کیا جس کے بعد پولیس نے ریڈ دی پولیس نے اس کیس میں اسپا سنٹر کی مالکین اور اسپا سنٹر میں دہوی اپار سے جڑی کچھ لڑکیوں کو حراست میں لیا ہے کسے کتنی مہیلہ ہیں یا پروس پر ملے ہیں فیلحال تو انہی کوئی ارسٹ کر لیا جو مہین ہے جو چلاتی ہیں موقع سے کوئی لوگ بھی ملے ہیں مہیلہ ہیں یا پروس کیسے موقع پار جب پولیس نے ریڈ کی تو اس دوران میں اس مہیلہ کے علاوہ کتنی لڑکیاں وہاں پر تھی یا عورتیں اور پروس کوئی تھی ہاں دو تین تھی میں نے ان کو کس پولیس نے بتایا کہ اسپا چلانے والی مہیلہ ہیمانچل کی رہنے والی ہے آروپی مہیلہ لمبے وقت سے امبالہ میں ہی کرائے کے مکان میں رہ رہی تھی فیلحال پولیس نے اسپا سنٹر سے پکڑی باقی مہیلاؤں کے بیان درجگر ان کو چھوڑ دیا ہے لیکن اسپا سنٹر چلانے والی سے ابھی پورستان چل رہی ہے کہ اس کالے کھیل میں اور کون کون شامل ہے بیرل ریپورٹ جڑ دا ٹیوی تو دیو ویاپار کے خلاف کیندر سے لے کر راج سرکار نے سخت قانون بنا رہی ہے اس کو روکنے کے لیے ہر جتن پولیس کی طرف سے کیا جا رہا ہے لیکن آئے دن اس طرح کے معاملے سامنے آنے کے بعد پولیس کے کامکاچ کو لے کر بھی سوال کھڑے ہو رہا ہے یہاں پر بھی کافی لمبے وقت سے دیو ویاپار چل رہا تھا لوگ شکایتیں کر رہے تھے لیکن پولیس نے نقلی گراہک بنا کر یہاں پر بھیجا اور خبر کو پختا کیا اس کے بعد کاروائی کی ایسا نہیں کہ یہ پہلا معاملہ ہو یا پھر آخری معاملہ ہو پولیس اگر چاہے تو اس طرح کے معاملوں کو ختم کر سکتی ہے لیکن پولیس پر شاہصاً سختی سے کام نہیں لے رہا ہے ہمارے خاص کارکرم میں اتنا ہی تازہ ترین خبر کے لیے دیکھتے رہیے جڑتا ٹی وی نمسکار موسیقی موسیقی